عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا امکان ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ میں انسانی علمیہ پر اسرائیلی فوجی افسران اور سیاسی رہنماوں کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو سکتے ہیں اس معاملے پر منگل کے روز اسرائیلی وزیر آزم کے دفتر میں قانونی ماہرین اور وزراء کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا اسرائیلی قیادت پر غزہ میں بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزیوں کا الزام ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق حکومت کو خدشہ ہے کہ غزہ میں جاری انسانی علمیہ کو بنیاد بنا کر اسرائیلی وزیر آزم اور دیگر حکام کے وارنٹ جاری کیے جا سکتے ہیں اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے کہ وزیر آزم نے گزشتہ دنوں برطانوی اور جرمن وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں بھی وارنٹ کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا خیال رہے کہ جنوری میں میکسیکو اور چلی نے عالمی فوجداری عدالت میں اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف مشترکہ درخواست دائر کی تھی میکسیکو اور چلی کی درخواست میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جنگی جرائم کی تفتیش کا مطالبہ کیا گیا تھا اس سے قبل جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کی فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف درخواست دائر کی تھی موسیقی